تصنیم خاص ملاقات موجود ہیں سماجی شخصیت ہے ملی شخصیت ہے تمام طریقی وہ خدمات جو قوم کے لیے ہو سماج کے لیے ہو ہر اس شخص کے لیے جو پچھڑے ہوئے طبقے سے آتے ہوں کووڈ میں آپ نے لگاتار ایسی خدمات سر انجام دی جو واقعی قابل تعریف ہے میں بات کر رہا ہوں اس وقت سید انور شاہ صاحب کی سیکرٹری ہے آپ جامیت الالیہ کے لگاتار وہ خدمات جو قوم کو ملک کو ایک خاص طبقے کو ضرورت ہے وہ آپ اس وقت سر انجام دے رہے ہیں تمام طرح لوگ آپ کی مدہ میں ہر وقت نظر آ جاتے ہیں استقبال سر آپ کا ہماری خاص پیشکر اس تصنیم ملاقات میں یقصہ سیویل کورڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک میں ایک یقصہ سیویل کورڈ لاغو کیا جائے گا ٹارگیٹ کہیں نہ کہیں ایک خاص طبقے کو کیا جا رہا آپ کی کیا رہی ہے اس پر دیکھیں ملک کا جو آئینی نظام ہے وہ ہی ہمارے لئے کافی وافی ہے چاہے جائے کہ یہ سوچ اور فکر یونیفروم سیویل کورڈ یہ ناممکنات میں سے ہے اگر یہ چیز آتی بھی ہے تو یہ تھوپنے والی اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ سب کے عقائد اور سب کے نظریات اور مذہبی امور جو ہیں وہ الہدہ الہدہ ہیں تو کس طرح سے آپ مذہبی چیزوں کو لیتے ہوئے یونیفرومیلٹی کریں تو یہ ناممکنات میں سے ہے اور ساری چیزیں ہو اس کے لیے پہلے سے دستور ہند موجود ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کیا جائے گا تو ایک طبقے کو دبانے والی بات ہوگی جو بالکل ناجائز ہے اور یہ انتشار اور خلفشار پیدا کر رہے ہیں اور اس کے اگراز و مقاسد کچھ اور ہو سکتے ہیں سوائے انتشار کے آپ ڈائریکٹر ہیں جامعہ تلالیہ کے اس کے متعلق تفصیلی معلومات آپ سے حاصل کرنا چاہوں گا دیکھیں پچھلے ستائیس سالوں سے مسلم بچیوں میں ایڈوکیشن کی ویسی کمی ہے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم ہے پہلی جو قرآن مزید کی آیت ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے میں پچھلے انانچار سالوں سے یہ تعلیم تعلیم کے میدان میں سرگرم ہوں جس میں ستائیس سال اس ادارے کو ہو چکے ہیں اس میں تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو بچیوں صرف بچیوں ہیں اور پڑھنے اور پڑھانے والے سارا نظام جو ہے وہ بچیوں کے اور مستورات کے خواتین کے ذمہ ہیں اس میں بچیوں مورڈن ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ کمپیٹور ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گریجوشن بھی آگے کرتی ہیں پلس عالمہ اور فاضلہیں بن کر کے خدمت خلق میں اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں اسلاحی معاشرے میں سرگرم میں کیا خیالات کیا منشاہ تھی آپ کی ابتدا میں میری اصل میں چھے بچے ہیں جس میں ایک میرا بچہ ہے جو میرے معامن ہے اس ادارے میں اور پانچ بچی ہیں ان کی تعلیم اور تربیت پر بہت زیادہ مجھ پر اثر ہوا اور وجہ ترسمیہ یہی ہوئی کہ ان کی تعلیم تربیت کیا ہو اسی وجہ سے میں نے اس کی داغ بیل ڈالی اور الحمدللہ پانسو سے چھے سو بچی ہیں ابھی فارغات ہیں جو نہ صرف جائپور میں راجستان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حتیٰ کہ حجاز مقدس میں بھی وہ جو ہے ان کی ازدواجی زندگی ہے وہ الحمدللہ خدمت خلق کا کام کر رہی ہے تعلیم تعلیم کا کام کر رہی ہے انورشا صاحب ہجاب کا ایک معاملہ آیا تھا کرناٹک ہائی کورٹ کا اس پر فیصلہ آیا تھا کہ ہجاب اسلام میں فرض نہیں ہے آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں ہجاب کی اہمیت آپ کی تعلیبات کو ہم سب کو اس چیز کا اندازہ ہے لیکن حکومت کا یہ ماننا ہے کہ فرض نہیں ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ وہ لوگ دیفینیشن ایک فیلڈ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا فیلڈ ہے اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ دستور ہند کی تفصیلات کو آپ کو سمجھائے ایک ایڈوکیٹر اس سے آپ یہ توقعات کریں کہ وہ میڈیسن کا پریسکرپشن لکھ کر کے آپ کو دے اس سے بڑی ہماقت کیا ہو سکتی ہے چونکہ ہجاب کا معاملہ ہے میں عدلیہ کے جو منصف رہے ہیں ججز رہے ہیں کیا انہوں نے علماء اکرام سے اس بارے میں رجوع کیا جو قرآن و سنت کو ہم سے بدرجہ آتم سمجھتے اور جانتے ہیں کبھی بھی ہندوستان کے وزیر آزم ہو یا ملک کے صوبے کے گورنر ہوں یا راشتہ پتی ہوں ہمیشہ جب کوئی کرائسس ہوتا ہے تو وہ لاؤ ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سب میدان اس بارے میں کیا اس کی بیاکیا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ مذہبی امور ہے مذہبی پیشواؤں کے ذمہ کیا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی تفصیلات کو بتلاتے اور سمجھاتے خود ساختہ طور سے آپ حجاب کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث اور عربی زبان کو کیا سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ اپنا نظریہ کام کر کے اور جو ہے اس کے فیرسلہ دے رہے ہیں منصف کو یہ چاہیے تھا یہ غیر منصفانہ انداز ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا رہی ہوں اس میں میں تفصیلہ کروں ان کو تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں تھا یہ دائرے سے خارج ہے مختلف اوقات میں آپ سماجی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں طالبات کی تعلیم کو لے کر آپ بہت زیادہ سیریس نظر آتے ہیں 228 ایسی طالبات تھی کرناٹک میں وہ امتحان دینے کے لیے نہیں گئی کیونکہ امتحان ہول میں ہجاب الاؤڈ نہیں تھا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ لگاتار سامنے آتے جا رہے ہیں کہیں 228 کی تعداد ہے کہیں دس کی ہے کہیں پانچ تعلیبات ہیں ان سب کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو میں احمقانہ انداز کہوں گا اس لیے تنگ نظریہ کہوں گا اور ایک قوم ملت کی جو بچیاں ہوں ان کو انڈاریکٹ ہوئے میں تعلیم سے روکنے کا یہ اقدامات ہیں جو یہ غیر مذہبی بھی ہیں غیر دستوری بھی ہیں اور غیر انسانی بھی ہیں اور یہ قابل مذہبت ہے ہجاب پہننے کے بعد کیا مورڈن تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی کچھ ایسا کوئی افیکٹ ہے یہ اسلام کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھا دین ان کے پاس تھا بڑے بڑے مفسرین محققین اور بڑے بڑے جو ہے محدثین بڑے بڑے عجلہ صحابہ اکرام ان کے خطوط میں حضر ہوتے تھے اور دین کو سیکھتے تھے ہجاب میں رہ کر کے ہجاب ایک اپنا انفرادی عمل ہے اس سے عقل کا اور دانائی کا اور علم کا کیا تعلق ہے ایک آدمی کے اپنی منٹلیٹی ہے تو منٹلیٹی ہے اور قابلیت سے اگر یہ اسلامی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں حائل نہیں ہوتی ہیں یہ تو ایک سمجھ ہے لوگوں کی سوچ ہے کہ ہجاب میں ہوتا ہے ہماری پڑھی بی بچیاں جو ہے وہ مورڈن ایڈوکیشن میں بھی آگئی ہیں اور امتیازی دینی مضامین میں بھی آگئے ہیں اسلام کبھی ترقیہ سے روکتا نہیں ہے اب ہجاب تو ایک بہانہ ہے اس کے پسے پردہ کیا کچھ ہے یہ خدا بہتر جانے ہیں ان کی منشاہ کیا ہے اور کیا سوچیں واللہ والمی سوال ازان کے متعلق آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہوں گا ازان کے تعلق سے یہ باتیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہے کہ نید میں خلل ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں جب ازان کی آواز آتی ہیں فجر کی ازان پر بلکہ میں کہوں گا پابندی آیت کر دی گئی ہے کہ فجر کی ازان آپ ان مساجد میں نہیں لگا سکتے اس طرح کی صورتحال اگر بن جاتی ہے دیگر مقامات پر بھی اگر ازان پر پابندی لگا دی جاتی ہے ازان کی آواز کے بعد نمازی وضوح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا مسجد کی طرف رکھ کر لیتا ہے اگر یہ صورتحال بن جاتے ہیں کہ نماز سے پہلے ازان پر پابندی ہو جائے گی تو اس وقت ایک عام مسلم کیا کرے گا دیکھئے ایسا ہے ایک یہ دھونی پرسارہ نہیں آتی ہے یعنی لاوڈ سپیکر ہے یہ اس میں اسلام میں اتنا اس کا دفعہ لے کہ لوگوں تک یہ رول کال ہے بلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے آئیں حیال الصلاح حیال نماز کی طرف آئیں ابھی یہ اقدامات کیے گئے جیسا میرے علم ہیں یو پی گورنمنٹ نے ایسا کیا اور اس نے ایمپلیمنٹیشن بھی کیا چند ہزار تین سے چار ہزار کے تقریباً جو ہے مساجد پہ انہوں نے پابندی لگا کر کے اور اس کے مائی کو لاوڈ سپیکر اتار دیا گئے اور بائیس ہزار سے زیادہ مندروں کے اتارے گئے تو کیا احمقانہ انداز ہے آپ بتائیے مسلمانوں کے بارے میں تنقید کرنے جا رہے تھے اور نشانہ بن گئے غیر مسلم یعنی یہ دانائی کے قدم نہیں ہے ابھی ایسا ہی آسام میں سی اے ان آر سی کو لے کر گیا ہوا جس میں تقریباً انیس لاکھ لوگ نشانہ بنے اس میں بمشکل پانچ لاکھ لوگ مسلمان تھے چودہ لاکھ تو غیر مسلم تھے اس میں تو بے وقوفانہ اور احمقانہ انداز کے اندر کوئی چیز بینہ سوچے سمجھے یہ چیز سمجھائی سے تعلق رکھتی ہے یہ فام و تفہیم سے تعلق رکھتی ہے اور ایک دوسرے بلا کے کارڈینیشن سے تعلق رکھتی ہے اگر یہ سمجھائی شو آپس کے اندر کوئی خلل نہیں ایک آفیسر آئے اور انہوں نے قیام کیا ایسے چو نے مجھ کے آکر کے ہماراں کا فاؤنڈر سیکریٹی تھا وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب آزان سے خلل ہوتا ہے تو میں نے کہا بالکل خلل ہوتا ہے میں بند کرا دیتا ہوں ایک ہماری بھی درخواست ہے کیونکہ فرمائی ہے میں نے کہا ہمیں نمازیوں کو بڑا خلل ہوتا ہے ریلوے کی جو گاڑیاں آتی جاتی ہیں تو ویسل ہوتی ہے ان کا انجن جو ہے وہ شنٹنگ کرتے رہتے ہیں ویسل مارتے ہیں جی اس سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس لئے آپ یہ ویسل بند کرا دیجئے ہم آزان بند کرا دیتے ہیں میں نے کہا کیا جو آفیسر آئے ہیں ان کو یہ شنٹنگ کی وجہ سے اور ان کے آباس کی وجہ سے ڈسٹربنس نہیں ہوتا آزان دو منٹ چار منٹ کی ہوتی ہے اس سے ایک تنگ نظریہ ایک عجیب رخ پر ہمارا ملک جا رہا ہے اللہ امان و اللہ حفیظ اللہ حفاظت فرمائے اس کا انجام کیا ہوگا خدا بہتر جانے بلڈوزر کی کاروائی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہوں گا چاہے آپ شادی بیعہ کروالی جیے کسی ہندو خاتون سے تو مسلم شخص کے گر بلڈوزر چل جاتا ہے اگر آپ کا نام کسی ایف ای آر میں آ جاتا ہے بلڈوزر چل جاتا ہے چاہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ بلڈوزر چل جاتا ہے خرگون کی بات کرے آنند گجرات کی بات کرے جہانگیر پوری ہو اب شاہین باغ پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں اس کے بعد ایک نئی جگہ لگاتا ڈھونڈی جا رہی ہو ڈھونڈ لی جائے گی شاہین باغ کے بعد کون سی جگہ ہوگی تو اس بلڈوزر کی جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو آپ کس رنگ سے دیکھتے ہیں اور کیا یہ درست ہے یا اس پر کیا حکمت حملی بنانی چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھیں ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے جب پاور آتا ہے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کی زیادتی جو ہے وہ اتی جی سے کہتے ہیں ہندی میں آپ سمجھئے زیادتی اتی ہمیشہ اتی کی طرف لے کر کے جاتی ہے جب کوئی چیز اروج پر جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس کا زوال بھی رکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ منور اور روشن چیز آپ تاب ہے سورج ہے اس کو تم تمہت بھی دی ہے اروج دیا ہے اس سے زیادہ کسی کا اروج نہیں اور پھر شام ہوتی ہے اس کا زوال بھی ہو جاتا ہے یہ جو سوچ ہے اور یہ نظریہ ہے اور یہ جو امپلیمنٹیشن ہے بلڈوزر کی عدلیہ کا جو کام ہے یعنی نیا پالکہ جیسے جوڈیشری کہتے ہیں وہ کون کے جو جو ایکزیکیوٹ کرنا ہے جو پالیسیز بنانے والے لوگ ہیں وہی بلڈوزر شرار ہیں تو نیا پالکہ کی ضرورت کیا ہے عدالتوں کی ضرورت کیا ہے یہ عدالتیں ختم کر دیجئے جب آپ ہی فیصلہ لے رہے ہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے آپ سنیں بنا آپ اپنا ایک موقف نظریہ بنا کر کے لوگوں کو جو ہے مسمار کر دیتے ہیں انس کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اس کے نتائج آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ بڑی ظالمانہ انداز ہے اور خدا کی لانت ہے ان لوگوں پر اللہ پاک نے فرمایا جو ظلم کرے گا کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو خدا کی اس پر لانت آئے گی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا سماج میں سوائے انتشار اور خلق اشار کے کوئی حاصل والا ہونا نہیں ہے کیونکہ آج بلدوزر میرے یہاں چلا ہے یہ بلدوزر رکنے والا نہیں ہے یہ ایک دن آپ کے اوپر بھی چلنے والا ہے بابری مسجد توڑی گئی اس کے بعد ایک لمبے وقفے کے بعد ایک فیصلہ آیا کہ یہاں پر رام اندر بنے گا مسلم طبقے کے اگر میں بات کروں تو ایک بڑے طبقے نے عدالت کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اسی وقت ایک اور فیصلہ صادی روا تھا کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے کی جو عمارات ہے پندر آگست انیس سو سیتالیس کی تاریخ کو موین کیا گیا اس سے قبل جتنی بھی عمارات ہے وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو وہ اسی شکل میں موجود رہے گی لیکن سپریم کورٹ کے فیصلہ کو نہ مانتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ فرمان جاری کیا کہ گیان واپی مسجد میں سروے ہوگا سروے عمل میں آیا آج وہاں سے خبر محصول ہوئی کہ وہاں شیولنگ کی برامت کی ہوئی یہ ملک کس طرف بڑھتا ہوا ہے نظر آر آپ آپ دیکھیں وضو خانہ جہاں مسلمان وضو کرتا ہے وہاں غیر اسلامی چیز ہو ہی نہیں سکتی جہاں بالکل آیا ہے اس علاقے میں اب کب سے ظاہر ہو گیا یہ ایک سوچی سنجھی سادش ہے اور یہ ایک مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے اور اس کے پیچھے سیاسی اغراض و مقاصد ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اشتعال انگیزی جو مین مدے ہیں ملک کے سامنے اقتصادی ہے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے ان کی ترقیات کی ان کی صحت کا مسئلہ ہے ان کے ڈبلپمنٹ کا مسئلہ ہے یہ کچھ تو ہو نہیں رہا ہے ہمارے سامنے شریلنگ کا جو ہے اس کی مثال ہے انہوں نے مذہبی انمات کو اور مذہبی مسمار کرنے کے اغیار کو آپ ایک ہندی کا شلوک ہے دھرم کی وجہ ہو ادھرم کا ناش ہو آج یہ بدل گیا ہے دھرم کی وجہ ہو ویدھرم کا ناش ہو جو غیر مسلم یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے یہ ایک بہت خطرناک کن بات ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے اور جو آئین میں اور جو دستور ہند میں اور ہمارے اصول تیہ ہوئے تھے کہ جو اسٹیٹس باقی رہے گا ان ساری اسلاف کی اور بزروں کی محنتوں پر پانی پھیرنا ہے بات کروں گا شریلنگا کی آپ نے شریلنگا کا ذکر کیا اس وقت یہاں برما اور شریلنگا میں خاص طبقے کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے مہمات چلائی گئی تھی جگہ جگہ پر ایسے پروگرام انعقاد کیے گئے تھے جہاں نسل کشی کی اپیلے برملا طور پر کی گئی تھی حریدوار میرٹ اسی طرح کی دھرمسنسد کے نام سے ہندوستان میں بھی پروگرام انعقاد کیے گئے جہاں برملا طور پر مسلمانوں کی نسل کشی کی اپیلے کی گئی یا نرسنگانند کی بات کروں چاہے میں سادویاننا پورنا کی بات کروں تمام وہ بیانات جو بالکل شریلنگا میں اس وقت سنے جا رہے تھے اس کے بعد میں نرسہار بھی ہوا تھا کیا ہندوستان میں بھی اس طریقے چیزیں ہونے کے امکانات ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ ایسے واقعات رونما ہوں گے اس لیے کہ اکثیریت اس چیز کے خلاف ہے چند سرپرے اور پاگل لوگ ہیں مٹھی بر لوگوں کی وجہ سے پورے مذہب کو ہندو مذہب کو بدنام کرنا ایسا کچھ نہیں ہے اور ابھی لوگوں کی ضمیر باقی ہیں اور اس کی دو نظیریں ہمارے پڑھو سی ملک میں ہیں اور تیسری نظیر جیسے مینمار ہے وہاں سختی بہت درم والوں نے کی مسلمانوں کے بچوں کو جلایا ان کے گھروں کو جلایا نسک کشی کی آج وہ نشانے پر ہیں ملٹری کے اسی طرح جو حکومت والے تھے شری لنکا میں انہوں نے مظالم کیے آج ان کو ننگا کیا جا رہا ہے ان کی پراپرٹیز کو ان کی گاڑیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے گاڑیوں سبین ان کو نہروں میں پھینکا جا رہا ہے اس سے بترین دور ان لوگوں کا کیا ہوگا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے آپ پاکستان ہیں مذہبی نشانہ بنا کر کے وہاں تو ایک طبقہ ہی رہتا ہے تو مسلمی ہیں وہاں تو دوسرے مذہب کے لوگ کہاں ہیں وہ نام ماتر کے اور قلیل تعداد میں اس کے باوجود جہاں کسی چیز کی زیادتی ہوگی اس کے نتائج سامنے ہوں گے سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے ایک بہت ضروری اور اہم سوال میرا اس وقت ملک کی فضا لگاتار خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے گزشتہ دو مہینوں سے اگر ہم نظر ڈالیں تو پہلے ہجاب آیا اس کے بعد حلال گوشت نماز مسلمانوں کا بائیکورٹ اس کے بعد مندر مسجد پھر جھڑ پہ ہوں بھی تشدد ہوا یہ تمام حالات لگاتار بہت سے بتر ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں اس وقت تمام ملی تنظیمیں لگاتار میٹنگز کر رہی ہیں اجلاسات کر رہی ہیں اپنے اپنے رائے اپنے اپنے مشورے سامنے لے کر آ رہی ہیں لیکن کیا ان مشوروں کو جو رائے کھل کر سامنے آ رہی ہیں ان سب کو عملی جامع کی صورت میں پہنایا جا سکے گا اور کیا حکمت عملی ہونے بھی چاہیے دیکھئے جو علماء اکرام ہے یا دانشوران قوم ہے یا ہمارے آج اللہ بڑے بزرگ ہیں زمداران ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ تشدد نہیں ہے اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے ہم قانون کے مطابق چلیں گے آئین دستور ہند کے مطابق چلیں گے قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو اس لئے دوسرے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہو جائیں تو ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہوا اس لئے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے بھی امید ہے اور ہمارے سرپرست ہیں ان سے بھی امید ہے اور جو دوسرے مذہب کے پیشواں ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں ان کی بڑی کثیر تعداد ہے جو ملک کو تباہی کی طرف نہیں لے جانا چاہتی تو ہمیں امید ہیں چونکہ ہم امن و امان و شانتی سے جڑے ہوئے ہیں تو ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اتفاق اور ملی اتحاد ہو ہماری گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھے اور موت تک انشاءاللہ ہم اسی میں لگے رہیں گے کہ اتفاق اور اتحاد ہمارے آخری سانس تک برقرار رہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک پیغام میں آپ کی جانب سے موصول کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لئے اگر ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہو جا رہے ہیں بگڑتے جا رہے ہیں اس بیچ ایک عام شخص کو جو کسی چیز کے ذمہ داری نہیں لے سکتا اسے خود نہیں پتا کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اس لئے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے لیکن جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جب آدمی کا وجود ہی خطرے میں ہو جاتا ہے تو پھر آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنا تحب پوچھا سہر دیفنس کریں تو اس سے کوئی اچھکچانہ نہیں ہے ہم کسی پہ اسلام میں دفاع کا حکم ہے حملہ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم لاور ہوں ہم دوسروں کے اوپر لیکن ہمیں اسلامی اور دسوری طور سے یہ حقوق حاصل ہیں کہ اگر کوئی ظالم ہم کے ہمارے اوپر ہمارے حقوق پر ہمارے وجود پر اگر کوئی ایشے اقدامات کریں گے تو اس کا ہم بھرپور اپنی قوت اور اس تعداد کے اعتبار سے تحب پوچھ کریں گے بہت بہت شکریہ انور شاہ صاحب آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تمام وہ سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے ان تمام سوالات کے جواب آتی ہے بہت شکریہ آپ کا جی شکریہ تصنیم ٹی وی کے ذریعے سے آپ اس وقت ملاقات پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے ملاقات کی آج کی یہ قسط یہ اختتام پذیر ہوتی ہے میں لیتا ہوں آپ سے اجازت آپ دیکھتے رہیے اپنے میزبان رحیم احمد خان کے ساتھ تصنیم ٹی وی اللہ حافظ